نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمینہ کے لال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہم بتا رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے مراد نبوت کے ابتدائی سال ہیں اب یہ ہم معاشرت مقاطعہ کے موضوع سے آپ کو بتائیں گے جسے ہم سوشل بائیکارٹ بھی کہتے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا تھا اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو عذیتیں دیتے رہنا چاہ رہے تھے اور کس طریقے سے وہ انہیں صفحہ حضرتی سے مٹا دینا چاہتے تھے لیکن ان کی مرضی پوری نہیں ہوئی بلکہ کچھ صاحبِ استطاعت لوگ تو انہیں چھوڑ کر حبشہ جا کے آرام سے بیٹھ گیا خود بھی اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں اور مقدور بھر کوشش کر کے دوسروں کو بھی اسلام کی طرف لا رہے ہیں اب کفار نے بیٹھ کے کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے پینترہ بدلنے کی کوشش کی انہوں نے سوچا کوئی ایک ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ یہ مسلمان جو ہیں مٹ جائیں اور پھر ان کے لیڈر کو ابتداء وہاں سے کرنی چاہیے کہ لیڈر ہی کو ختم کر دیا جائے انہیں ولید بن مغیرہ اس معاملے کے لیے سب سے بہتر نظر آیا اسے اپنا سردار مان لیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے اس طریقے سے اب ہم چلیں گے ولید نے فیصلہ کیا کہ حج کے دن قریب آگئے ہیں لوگ باہر سے آتے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس سے افسار کریں گے اور ظاہر ہے کہ جب سب لوگ پوچھیں گے تو ہم انہیں یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ نیا دین ہے اور نیا دین جو ہے وہ بد اخلاقیوں سے اور بد کرداریوں سے روکتا ہے بد پرستی سے روکتا ہے اس میں اس سے تجسس پیدا ہوگا تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پلان کر کے سارے لوگ ایک ہی بات کریں گے ورنہ پول کھل جائے گا ایسا لگے گا کہ جھوٹ بول رہے ایک شخص کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے تو مل کر پورے مکہ کے لوگ حجاج کرام کو ایک ہی بیان دیں گے اور وہ بیان کیا ہونا چاہیے اب اس پر بیٹھ کر اچھی طرح سے غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں تو سب لوگوں کو یہ بات اچھی لگی کہ ٹھیک ہے حج کے دنوں میں ایام حج میں جتنے بھی لوگ آئیں انہیں ایک ایسا بیان دینا چاہیے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیج خراب ہو جائے وہ لوگوں کو برے لگنے لگے اور جس کی وجہ سے کوئی ان کی بات سننے تیار نہ ہو اس دین سے نفرت ہو جائے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس بات کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایک بات کی جائے اب یہاں پہ عزیزانِ گرامی یہ بات غور و فکر کی متقاضی ہے کہ جب آپ کسی ایک انسان کی یہ تو ایک پیغمبر اور ایک نبی کی عزت کی بات تھی جنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا کہ وَإِنَكَ عَلَىٰ عَيُنِنَا کہ آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہہ کے خود کر دی اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت کی حفاظت کریں گے ہم جیسے سیاہکار لوگوں کی بھی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن طریقہ واردات عزت پر حملے کا آج سے ڈیرھ ہزار سال پہلے سے وہی تھا جو آج بھی ہے یعنی جب کچھ نہیں بن پڑا جب آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور حسد اور جلن انتہا کو پہنچ گئی تو تیا کیا کرتے ہیں تب بھی کیا کیا اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ لاؤ بدنام کرتے ہیں اور بدنام کرنا ہے تو پہلے پلان کرتے ہیں یہ بدنامی بھی یوں ہی نہیں ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی سازشی ذہن کام کرتے ہیں باقاعدہ بیٹھ کر پلان کیا کرتے ہیں کہ کیسے کسی عزتدار معزز اور محترم انسان کی عزت سے کھیلا جائے کیسے اس کی ریپیوٹیشن خراب کی جائے اور یہ جسے ہم آج پروپیگنڈا کے نام سے یاد کرتے ہیں اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شروع کیا گیا قریش نے سوال کیا ولید بن مغیرہ سے یا اب عبد الشمس یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو کیسے کرنا ہے ایک نکتے پہ بھی تو آؤ ایک بات بتاؤ جو ہم سب کہیں یہ آئیڈیا تو ٹھیک ہے کہنی ایک ہی بات چاہیے ہر طرف سے وہ ایک ہی بات چل رہی ہوگی تو وہ جھونٹ سچ بن جائے گا مگر وہ جھونٹ تیار تو کرو ولید کہنے لگا پہلے تم سب اپنی اپنی رائے دو تم بتاؤ کیا بولنا چاہیے ایک بولا ہم کہیں گے محمد کاہن ہے ولید بولے نہیں نہیں کاہن نہیں کاہنوں والی کوئی بات اس میں نہیں ہے دوسرے نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ محمد مجنون ہے ناؤزو بلا وہ کہنے نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہ کہو اس لئے کہ کوئی شخص بھی ان سے اگر بات کرے گا تو چند لمحوں میں اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کے اندر کوئی جنونی کیفیت نہیں ہے وہ تو سب میں زیادہ ذہین اور سمجھدار ہے پھر انہوں نے کہا اچھا تو کہیں گے جادو کر ہے تو اس نے کہا ہاں یہ بات دل کو لگتی ہے اور اس کے لئے اس نے لوجک بھی دی اس نے کہا ایسا کہیں گے کہ یہ شخص جادو گھر ہے کیونکہ جادو کے زور سے اس نے خاندانوں کو جدا کر دیا ہے ہماری یہ بات واقعی چل جائے گی ورنہ صاف جھوٹ لگے گا اور ہمارا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا ہم ایسا کریں گے کہ یہ جادو گھر ہے جادو کے اثر سے کلام بناتا ہے اس کلام کے ذریعے سے باپ بیٹے کو بھائی بہن کو میاں بیوی کو آپس میں جدا کر ڈالتا ہے خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے یہ رائے سب کے دل کو لگی اور فیصلہ ہو گیا کہ اب کے جب حج پہ حاجی آئیں گے تو ان حاجیوں سے سب نے یہی ایک بات کرنی ہے سب کافلے سن سن کر یہ بات آگئے دور سے بھی یہ خبریں پھیلی ہوئیں تھیں کہ کوئی ایک نیا دین ہے لیکن جب لوگ آئے اور انہیں کفار مکہ نے یہ بات بتائی اور وہ حج کر کے لوٹ کر گئے پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچہ ہو گیا بہت سے لوگ اس کے بعد صرف آپ سے ملنے کی غرض لے کر مکہ میں آئے اور اسی دھن میں وہ ایمان بھی لے آئے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے بات چیت کی تو انہیں آپ کے جادو کا بھی پتا چل گیا کہ وہ جادو کیا ہے اللہ کا کلام کیا ہے اور کیوں بہن بھائی اور میان بیوی اور باپ بیٹا جدا کیے جا سکتے ہیں مشرکوں نے تو یہ آپ کے اور آپ کے دین کو مٹانے کی سازش کی تھی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پلان کیا تھا آپ کو بدنام کرنے کا یہ طریقہ ڈھونڈا تھا لیکن ان کی سازش خود ان کے گلے میں آ کر اٹک گئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دور دور تک پھیلا دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہرسو ہونے لگے مشرکوں نے یہ چال جب اپنے گلے میں پڑتی دیکھی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے انہوں نے کہا کہ دین کو مٹانے کے لیے اب طاقت کا استعمال کرنا چاہیے یہ بات جو ہے یہ تو ناکام ہو گئی اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں چلیں گی اب یہ سازشیں اور چالیں کام نہ آئیں گی اب تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے تھے ابو طالب کے پاس جا جا کر بھی مشرکین مکہ تھک گئے تھے اب انہوں نے سب انہیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بنی حاشم کو ہر چیز سے کاٹ کر رکھ دینا چاہیے ان کا سوشل بائی کاٹ کیا جائے نہ تو کوئی ان سے رشتہ لے نہ کوئی ان کو رشتہ دے نہ کوئی ان کے ساتھ کاروبار کرے نہ تجارت کا کوئی سامان ان کو بیچے نہ ان سے خریدے نہ کوئی ان کے ساتھ ملے نہ کوئی انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچائے ایک طرح سے ہر طرح سے ان سے قطع تعلق کر لیا جائے اور انہیں مکہ سے نکال دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حاشم کے لوگوں کو لے کے حضرت ابو طالب اپنے پورے خاندان کو لے کے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھا حضرت ابو طالب خود بھی مسلمان نہیں تھے یہ سب لوگ شاہ بے ابو طالب میں محصور ہو گئے یہ ایک بھاٹی تھی جو مکہ مکرمہ سے فاصلے پر تھی تین سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب اور آل بنی حاشم اس میں رہی اور ان تین سالوں میں مسلمانوں پر وہ وقت بھی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کہ ہفتوں ان پر فاقے گزرے انہوں نے پتے بھی کھائے اور ایک صحابی نے کہا کہ ایک مرتبے مجھے چمڑا ملا کھانے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں تو میں نے اسے پانی سے دھویا اور پھر اسے پانی میں نرم کیا اس کو بوائل کیا اور پھر میں نے وہی کھایا اس طرح سے بچے بلگتے تھے باہر قریش کو آواز آتی تھی وہ باہر سے کھڑے ہو کے مزاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ صحیح انجام ہوا ہے اور ساتھ دو اس نبی کا اور ساتھ دو اس دین کا تم ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہو مسلسل تین برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل حاشم اس ظلم کا شکار رہے ایک مرتبے عبد المطلب کے نواستے اور حضور کی پھوپی کے بیٹے زہر کے پاس اسی میں حشام آمری جو خاندان بنی حاشم کا قریبی رشتہ گار تھا یہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تم کو پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو ایش کرو ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے بھائی اور ماموں کے موں میں ایک ذرہ ناش کرنا جائے تم کو اچھا لگتا ہے تمہارا ضمیر گوارہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی حمایت والے بھی جو ان کے اصحاب ہیں بھوکے مر جائیں تمہارے دل کو یہ بات اچھی لگتی ہے ناظرین اکرام یہی سے سلسلہ کلام شروع کریں گے تھوڑے سے وقت کے بعد السلام علیکم ناظرین اکرام وہی سے شروع کرتے ہیں زہر نے کہا کہ میں تنہا ہوں اگر ایک شخص بھی میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اس معاہدے کے خلاف حرم میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور جب تک کہ یہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے منسوخ نہ ہو جائے میں کھڑا رہوں گا ہشام نے کہا میں موجود ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں ہشام وہ شخص تھا جس نے یہ بات شروع کی تھی دونوں مل کر مطام بن علی کے پاس گئے ابو البختری بن ہشام زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا یہ سارے لوگ مل کر حرم میں اکٹھا ہو گئے زہر نے ان سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہل مکہ یہ کیا انصاف ہے ہم لوگ آرام سے بسر کریں ہم لوگ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور بنو حاشم بھوکے پیاسے رہیں خدا کی قسم جب تک کہ یہ ظالمانہ معاہدہ آج ختم نہ ہو جائے میں باز نہیں ہوں گا ابو جہل چلا کر بولا تم کون ہوتے ہوئے اس معاہدے کو ختم کرنے والے اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ سب نے مل کر بنایا تھا زمعہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو جب یہ لکھا گیا تھا دل سے ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے مطم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاپ کر دی ابو جہل ہاتھ ملتا رہ گیا مطم بن عدی عدی بن تیس زمعہ بن الاسود ابو البختری زہیر تھیار باندھ کر حرم میں آئے معاہدہ پھاڑا اور اس کے بعد شاہ بے ابو طالب میں اکچھا ہو کر گئے اور آلی بنی حاشم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سب ساتھیوں کو شاہ بے ابو طالب سے باعزت و احترام باہر نکال کر لائے خود نکال کر لاتے ہوئے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ سب غلط تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے وہاں مشرق سردار بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تمسکر اڑاتے ہوئے بولا لو دیکھو تمہارا نبی آ گیا ہے اطبع بن ربی بولا ہمیں کیا انکار ہے بھائی کوئی فرشتہ بن جائے کوئی نبی بن بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں سن کر لوٹے اور کہنے لگے کہ ابو جہل تم آج جو ہنس رہے ہو تم کل بہت رو گے اور بہت ممکن ہے یہ دین تم کو زلیل کر دے جس دین نے سب کو بہت عزت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھاٹی سے نکل کر چند دن بھی ابھی سکون کے نہیں گزارے تھے کہ حضرت ابو طالب بیمار پڑے اور فوت ہو گئے بیماری کے دن آخری دن جس دن آپ فوت ہونے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے یہ درخواست کی کہ وہ ایمان لے آئیں مکلمہ پڑھ لیں لیکن اسی وقت وہاں پہ ابو جہل بھی موجود تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھا ان دونوں نے ان کو یہ کہہ کہہ کہ غیرت دلائی کہ تم اپنے باپ دادا کو کیا مو دکھاؤ گے موت سے ڈر گئے مرتے وقت ان کا دین چھوڑے آئے تو حضرت ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لوگ کہیں گے ابو طالب موت سے ڈر گیا میں قریش سے یہ بات سننا نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں آپ کے لئے دعا مغفرت کروں گا اور اس وقت تک کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے ابو طالب کی وفات کے چند روز ہی بعد حضرت خدیجہ ابھی بیمار پڑھ گئے حضرت خدیجہ نے تین سال تک شاب عبی طالب میں جو سختیاں جھیلی تھی ان کا مزاج اس کا عادی نہیں تھا انہوں نے تمام عمر بہت عیش کوشی سے اور خوشحالی سے کاتی تھی لیکن اس میں انہوں نے بہت صبر سے اور برداشت سے وہ تین سال کاتے اور جب وہ باہر تشریف لائیں تو بہت نکاہت کمزوری اور بیماری ہو چکی تھی کچھ ہی دنوں میں وہ وفات پا گئیں یہ دس نبوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کرا دیا آپ کی سب سے غم گسار محبت کرنے والی آپ کی رازدار آپ کی ساتھی بیوی تھی اس وقت ان کے عمر 65 برس کی تھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا جنازہ مبارک پڑھا اس وقت جنازہ مشروع